موسیقی اسلام علیکم اچھا لاس سیشن میں ہم نے کروپ ٹول کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کروپ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویکسپیس کو کس طرح سے کروپ کر سکتے ہیں اسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی بیگراؤنڈ کو کس طرح سے فیل کر سکتے ہیں فوٹو شوپ کے اوپر جو ہمیں چیک بغیرہ دیئے گئے تھے تو آج ہم فردر ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹول ہے ہمارا سپورٹ ہیلنگ برش ٹول تو اسے سمجھنے کے لئے ہم یہاں سے ایک ایمیج جو ہے وہ ڈریک کر کے یہاں ڈروپ کر دیں گے اپنی فوٹو شوپ میں اچھا ہماری ایمیج ایڈ ہو گئی ہے اور میں بتاتا چلوں کہ اسے زوم ان کرنے کے لئے آپ کنٹرول پلس کریں گے تو یہ زوم ہوتی جائے گی اسی طرح آپ کنٹرول مائنس کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہوتی جائے گی اس طرح سے اچھا یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایمیج جو ہے وہ اس ایریا پہ فل ہو جائے جتنا آپ کو فوٹو شوپ نے دیا ہوئے تو آپ اس کے لئے کنٹرول زیرو دوائیں گے تو یہ دیکھیں اس ایریا میں جتنا آپ کو فوٹو شوپ نے دیا ہوتا ہے یہ اس کے مطابق آپ کے سامنے اب آ جائے گی تو میں اس کو فردر کچھ اور زوم کر لیتا ہوں کنٹرول پلس سے آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ٹول سمجھانے کے لئے تو یہ ہم نے ابھی سپورٹ ہیلنگ برش ٹول استعمال کر رہے ہیں سیلیکٹ کیا ہوئے اچھا تو اس ٹول کا بسکلی جو یوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فیس پہ جو بھی کوئی سپورٹس ہیں کوئی رنکلز وغیرہ ہیں تو یہ ان کو ریموو کر دیتا ہے آپ نے سمپلی اس سے صرف لیفٹ کلک کرنا ہے اپنے ماؤس سے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اٹومیٹیکلی یہ ٹول جو ہے وہ اسے فیل کر دے گا اچھا اور اس ٹول کا آپ سائز بھی انکریز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہ یہاں پر آئیں گے اوپر اور یہ اس کا سائز ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کا انکریز ہو گیا سائز تو آپ اسے یہاں سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کی ایک شوٹ کی بھی ہے وہ اگر آپ لیفٹ کرلی بریکٹ کو دبائیں گے تو یہ ڈکریز ہوتا جائے گا اس کا سائز اسی طرح رائٹ کرلی بریکٹ کو آپ دبائیں گے تو یہ دیکھیں اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے سائز کو منیج کرنے کے لئے شوٹ کیز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اس کا یوز بیسیکلی یہی ہے کہ آپ صرف کلک کریں گے اپنے ماؤس سے اور یہ اسے آٹومیٹیکلی یہ ٹول اسے فیل کرتا جائے گا اور آپ کے سپورٹس ختم کر دے گا فیس سے اس کے بعد ہمارے پاس اسی میں ایک اور ٹول آتا ہے نیچھے ہیلنگ برش ٹول اچھا کام اس کا بھی وہی ہے اس کو فیل اپ کرنا لیکن اس میں فوٹو شوپ ہم سے سورس مانگتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایریا پروائیڈ کریں جو ہم وہاں پر فیل کریں اچھا میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈیریکٹ کلک نہیں کرے گا جیسے ہم اس ٹول میں کر رہے تھے کہ صرف ایک کلک کر کے دیکھیں اس نے ایرر بھی ایک شو کر دیا تو ہمیں یہ بتا بھی رہا ہے کہ ہم سے سورس مانگ رہا ہے تو سورس اسے دینے کے لئے ہم آلٹ کو دبائیں گے اور دبا کر رکھیں گے اور اسے ہم سورس پروائیڈ کریں گے لیفٹ کلک سے آلٹ کو دبا کے ماؤس سے لیفٹ کلک کریں گے تو اب ہم اسے صرف کلک کریں گے جس جگہ پہ ہم وہ سورس فیل کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں اب یہ وہ سورس یہاں پر فیل کر رہا ہے جو ہم نے آلٹ دبا کر سیلیکٹ کیا تھا کام اس کا بھی وہی ہے لیکن یہ آٹومیٹیکل ہی نہیں کرتا اس میں ہمیں سورس پروائیڈ کرنی پڑتی ہے اسی طرح ہمارا نیکس ٹول ہے پیچ ٹول پیچ ٹول میں ہم ایریا کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں مطلب ایک ہی دفعہ میں ہم ایریا سیلیکٹ کریں گے اچھا ہم نے اسے سیلیکٹ کر لیا تو ہم اسے ڈریک کریں گے یہ دیکھیں سیلیکٹ ہو گیا اسے ڈریک کر کے ہم اس ایریا میں لے جائیں گے جو ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہاں بھی جو ہم نے سیلیکٹ کیا تھا وہاں وہ سیم ایریا اس نے پیسٹ کر دیا جہاں پر ہم اسے لے کر گئے تھے اور اسے ہم ڈی سیلیکٹ کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کنٹرول ڈی دوبائیں گے اور یہ ڈی سیلیکٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہاں سے ریپیئر بھی ہو گئی اچھا اب نیکسٹ آپشن کی طرف ہم چلتے ہیں یہ ہمارے پاس کونٹینٹ اویر موف ٹول بھی ہے ایک اس میں بھی ہم ایریا کو سیلیکٹ کر کے تو جہاں پر بھی اسے کہیں لے کر جائیں گے ہم انٹر کرتے ہیں یہاں سے تو یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے اسے اٹھا کر لے کر گئے تھے اس سے تھوڑا سا فوٹو شوپ نے ریپیئر کر دیا ہے لیکن یہ اتنا ایکوریٹ ٹول نہیں ہے تو ہم اسے اتنا یوز نہیں کرتے ہیں نیکسٹ ٹول جو ہے ہمارا وہ ریڈ آئی ٹول ہے جیسا تاکہ نام سے ہی ظاہر ہے جب آپ پکچر آپ کی لی جاتی ہے تو وہ فلیش وغیرہ آپ کی آنکھوں میں لگتی ہے جسے آپ کی آنکھیں بعض اوقات ریڈش شیرڈ جو ہے وہ شو کرنے لگ جاتی ہیں تو اس ریڈ کلر کو ختم کرنے کے لیے یہ ٹول ہوتا ہے آپ اسے سلیکٹ کر کے سمپلی جا کر آئی پر آنکھ پر کلک کرتے ہیں